اگر کوئی آدمی قتل کر دے، خون کر دے اور وہ پولیس کے سامنے اور عدالت میں جا کر یہ کہے کہ میں نے خون کیا ہے صحاب تو وہ آدمی سچا ضرور ہے مگر کیا اس کے سویکار کر لینے سے اس کی غلطی، اس کی سجا اور اس کے پاپ کیا ماف کر دی جائیں گے یہاں بھی گاندھی جی کے مطر گاندھی جی کو ایک چکلے پر وحشہ گرہ کے اندر لے جاتا اور میں پرشاند کشور جی کی بات کاٹنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر گاندھی جی کے آلوچنا کرتے ہیں تو ہماری بدھی کا استر اتنا نہیں ہوا ہے کہ ہم گاندھی جی کو سمجھ سکیں نمشکار میرا نام ہے راحل آریا آپ دیکھ رہے ہیں ریبیل ریپورٹر کچھ روج پہلے میں نے پرشاند کشور جی کا ایک انٹرویو دیکھا حالانکہ وہ انٹرویو کافی پرانا ہے دو سال پرانا ہے اس میں پترکار جی نے پرشاند کشور سے پوچھا کہ اگر آپ کو کسی کو کتاب پڑھنے کی سلاح دینی ہو تو کیا آپ کے پاس کوئی کتابوں کی سوچی ہے کہ یہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے تو پرشاند کشور نے کتاب کا کئی کتابوں کی نام بتائے مگر ایک کتاب انہوں نے کہا کہ ہر بھارتی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے آخر کون سی وہ کتاب تھی جسے پرشاند کشور جیسا رنلیتی کار جو سرکار بنانے کا اور سرکار گرانے کا بگاڑنے کا دعویٰ اور مادہ دونوں رکھتا ہے وہ سلاح دیتا ہے آخر اس کتاب کے اندر کیا ہے کون سی کتاب ہے کون اس کا لکھنے والا ہے اسی کتاب کی چرچہ آج کی اس ویڈیو میں کریں گے کون سی کتاب پرشاند کشور جیسا رنلیتی کار پڑھنے کی سلاح دیتا ہے اس کتاب کا نام ہے ایکسپیریمنٹ ویڈ ٹروتھ گاندھی جی جس کے لیکک ہے گاندھی جی نے جو اپنی بائیوگرافی اوٹو بائیوگرافی لکھی اندری جی میں جو خود کتاب لکھتا ہے اپنی آتم کتھا لکھتا ہے اس کو اوٹو بائیوگرافی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کی گاندھی کے بیسے میں ایک لائن میں بہت چھوٹا مو بڑی بات ہے کہ گاندھی کی کوئی بات اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ سمجھے کہ آپ نے اس بات کو سمجھنے کی ابھی سمجھ ڈیولپ نہیں کیا تو گاندھی جی کی کتاب ہے ایکسپیرمنٹ ویدھ ٹروتھ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کی صلاح پرشاند کشور جیسا میں انتکار دیتا ہے یہ کتاب ہے ہندی میں اس کو کہہ سکتے ہیں ستے کے بیوگ یہ گاندھی جی کی کتاب ہے اس کتاب میں آخر ایسا کیا لکھا ہوا ہے وہی آج آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرشاند کشور نے ایک بات اور جوڑی ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم گاندھی جی کی آلوچنا کرتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے بدھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کو اور اس کتاب میں کہی ہوئی گاندھی جی کی باتوں کو سمجھ سکے آخر دیکھتے ہیں اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے اتنی بدھی چاہیے اور اگر یہ پڑھنے کے بعد ہم آلوچنا کرتے ہیں تو پھر پرشاند کشور کے لہاغ سے ہمارے اندر اتنی بدھی develop نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کے معنی سمجھ سکے اس کتاب میں لکھ ہوئی بات کو سمجھ سکے پہلا بندو آپ کو بتاتا ہوں کہ گاندھی جی جب گاندھی جی کے فادر گاندھی جی کے پتا جی کرمچند گاندھی جب مرتو شیعہ پر تھے آخری وقت ان کا تھا اس وقت گاندھی جی کیا کر رہے تھے اور گاندھی جی نے اس کتاب میں اس وقت کو کیسے ظاہر کیا ہے اس وقت میں کیسے اس وقت کو کیسے اس کتاب میں انکت کیا ہے گاندی جی لکھتے ہیں رات کے ساڑھے دس یا گیارہ بجے ہوں گے میں پیر دبا رہا تھا چاچا جی نے مجھ سے کہا تو جا اب میں بیٹھوں گا میں خوش ہوا اور سیدھا شہنگرہ میں پہنچا اس طریقے بیچاری تو گاڑھی نین میں تھی پر میں کب سونے دیتا جگایا پانچ سات منٹ گزرے ہوں گے اوپر میں جسے نوکر کا ذکر کر چکا ہوں اس نے کیواد کھٹ کھٹ آئے میں دھک سی رہ گیا چونک اٹھا نوکر بولا اٹھو بابو جی جیادہ بیمار ہیں جیادہ بیمار تو تھے ہی میں جانتا تھا اس لیے اس جیادہ بیماری کا خاص مطلب میں سمجھ گیا بیچھونے سے ایک دم کود پڑا ٹھیک بتاؤ کیا ہوا جواب ملا پتا جی گھوزر گئے اب میرے پچتانے سے کیا ہوتا تھا میں بہت شرم آیا میں بہت دکھی ہوا پتا جی کے کمرے میں دوڑا گیا سوچا کہ میں وشیہ آندھ وشیہ کے اندر واسنہ کے اندر اندھا نہیں ہوتا تو آخری گھڑی میں ویوگ میں میں پتا جی کے نزدیک ہوتا پتا جی کے انتیم سمیہ میں پیر دبا رہا ہوتا یہ گاندھی جی نے اس وقت کا ذکر کیا ہے اور جیسا شروع میں گاندھی جی نے لکھا میں خوش ہوا اور سیدھا شین گرہ میں پہنچا اس طریب بیچاری تو گاٹھی نیند میں تھی مگر میں سونے کہا دیتا اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گاندھی جی نے اپنی تمام گلتیوں کو جو بیڑی سگریٹ پینے سے لے کر ماس کھانے سے لے کر ویشاؤں کے پاس جانے سے لے کر اور آخر تک برمچریوں کے برمچریے کے پریوگ تک لے کر جو اس کے اندر اپنے پریوگ لکھے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اپنی گلتی سویکار کرنا دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا گلتی سویکار کرنے سے گلتی لکھنے سے کیا گلتی کی سجا اور گلتی کے پاپ دونوں شما ہو جاتے ہیں اب دوسرا بندو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گاندھی جی نے اپنی کتاب ایکسپیرمنٹ ویڈ ڈوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے پوٹ سمت ایک جگہ ہے جہاں پر گاندھی جی گئے تھے وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے دوراچارنی اسطریوں کے گھر ہے وہ وحشہ تو نہیں تھی پر شدہ چارنے بھی نہیں تھی ایسے یہ گھر میں ہم ٹکے تھے رات ہوئی ہم سمیلن سے ڈیرے پر لوٹے کھا پی کر تاش کھیلنے بیٹے ویلائت میں اچھے گھروں میں بھی اس پرکار مہمانوں کے ساتھ گرہنی تاش کھیلنے بیٹتی ہیں تاش کھیلتے سمیسہ بھی نردوش وینود کرتے ہیں مجھے اس وینود میں رس ملا میں بھی شامل ہوا وچن سے کرم میں اتر پڑھنے کی تیاری تھی وچن سے کرم میں اتر پڑھنے کی تیاری تھی تاش کنارے دھرے ہی تھے پر میرے بھلے ساتھ تھی کہ من میں رام بیٹھے وہے بولے ارے تجھ میں یہ کلیو کیوں تیرا یہ کام نہیں بھاگ یہاں سے میں شرم آیا ہوش میں آیا حریدے میں اس مطر کا اپکار مانا ماتا کے سامنے کی ہوئی پرتیگیا یاد آئی میں بھاگا اپنی کوٹری میں کاپتا کاپتا پہنچا چھاتی دھڑک رہی تھی میری وہی حالت تھی جو قاتل کے ہاتھ سے بچ جانے والے شکار کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے گاندی جی لکھ رہی ہے کہ جب میں پورس مت پہنچا وہاں پر شپ میں ہم لوگوں کی پارٹی تھی اس کے بعد ہم ڈیرے پر آئے جہاں پر ڈیرے پر آئے وہاں پر کچھ دوراچارنی اسٹریوں کے دوراچارنی آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹریوں کے گھر تھے اور میں وچن سے کرم میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا ایک دوست نے مجھے سچیت کیا اب اس میں ایک ذکر آیا کہ گاندی جی ماتا کے پرتیگیا کی یاد آئے گاندی جی جب ودیش میں گئے تو ان کی ماں نے ان سے تین وچن لیے تھے پہلا وچن شراب نہیں پینی یہ گاندی جی نے اپنی ماں کو وچن دیا تھا دوسرا وچن ماں نہیں کھانا یہ بھی گاندی جی نے اپنی ماتا جی کو وچن دیا تھا اور تیسرا پرستری غمن نہیں کرنا وحشہورتی نہیں کرنی یہ تیسرا وچن تھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دوست گاندی جی کو نہیں روکتے تو گاندی جی اپنی ماتا کی پرتیگیا توڑ ڈالتے توڑ سکتے تھے یہ دوسرا بندو تھا اب تیسرے بندو کی بات میں کروں گا تیسرے بندو میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس دوسرے بندو اور جو پہلا بندو میں نے بتایا اس کو سمجھنے کے لیے کتنی بدھی چاہیے وہ بھی آپ دیکھ لیجی آپ کے اندر اتنی بدھی ہے یا نہیں ہے بطور پرشانت کی شور تیسرا بندو ہے راج نشٹہ اور شوش روسا گاندی جی انگریجی راجے کے پرتیگ کتنی کتنی آستہ رکھتے تھے کتنی شدہ رکھتے تھے اسی کا نمونہ انہوں نے خود لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ راج نشٹہ میں میں انگریجیوں سے بھی آگے بڑھ جانا چاہتا تھا راج نشٹہ اس وقت انگریجیوں کے پرتی نشٹہ میں انگریجیوں سے بھی آگے بڑھ جانا چاہتا تھا میں نے لگن کے ساتھ شرم کر کے انگریجیوں کے راشتری گیت گوڑ سیو دا کنگ کی لے سیکھ لی وہیں سبحاؤں میں گایا جاتا تو میں اپنا سر اس میں ملا دیتا اور جو جو افسر آڈمبر بینا راج بھکتی پرداشن کے آتے میں ان میں شامل ہوتا تھا اس راج نشٹہ کو زندگی بھر میں نے کبھی بھولایا نہیں گاندھی جی انگریجی سامراجے کے پرتی نشٹہ کی بات کر رہے ہیں اس میں کتنی بدھی لگے گی آپ سمجھئے اس سے نیجی لاب اٹھانے کا مجھے کبھی خیال تک نہیں آیا راج بھکتی کو رم سمجھ کر میں نے صدا اسے ادا کیا راج بھکتی انگریجی جو سامراجے تھا اس کے پرتی بھکتی اب میں ایک بات اور جھوڑنا چاہتا ہوں اگر کوئی آدمی قتل کر دے خون کر دے اور وہ پولیس کے سامنے اور عدالت میں جا کر یہ کہے کہ میں نے خون کیا ہے صحاب تو وہ آدمی سچا ضرور ہے مگر کیا اس کے سویکار کر لینے سے اس کی غلطی اس کی سجا اور اس کے پاپ کیا ماف کر دی جائیں گے کیا وہ پاپ اور سجا کا بھاگی نہیں رہے گا کیول سویکار کر لینے سے تو گاندھی جی نے سویکار ضرور کیا ہے مگر کیا گاندھی جی نے جو غلطیاں کی کیا ان کے بارے میں غمبیرتا سے نہیں سوچا جانا چاہیے اب میں چوتھا بندو آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوئی اس کتاب میں چوتھا بندو ویسے تو یہ ساری کتاب ہی پورے کے پورے پریوں گوں کی بھری ہوئی ہے وہ پوری کی پوری کتاب میں آپ کو پڑھنے کے بعد پتا لگے گا میں کچھ بندو یہاں پر بتا رہا ہوں اب گاندھی جی نے اپنی اس پرسنگ میں گاندھی جی نے رات کو اپنی پتنی کو گھر سے نکال دینے کا پرسنگ لکھا ہے گاندھی جی لکھ رہے ہیں کہ میں عشور کو تو بھول ہی گیا تھا دیا کا لیش بھی میرے دل میں نہیں رہ گیا تھا میں نے ہاتھ پکڑا اپنی پتنی کا سیڈی کے سامنے ہی باہر نکلنے کا درواجہ تھا میں اس ایسا ہے ابلا کو پکڑ کر درواجے تک کھیچ لے آیا درواجہ آدھا کھولا کستور باب آئی کی آنکھوں میں گنگا جمنا بہر رہی تھی وہے بولی تم کو شرم نہیں ہے مجھ کو تو ہے جرا تو شرم آؤ میں باہر نکل کر کہا جاؤں ان کی پتنی ان سے کہہ رہی ہے میں باہر نکل کر آدھی رات کو کہا جاؤں یہاں ماں باپ بھی نہیں ہے کہ ان کے یہاں چلی جاؤں میں عورت جات ٹھہری اس لئے مجھے تمہاری دھونس سہنی ہی ہوگی اب شرمہ اور دروازہ بند کرو کوئی دیکھے گا تو دونوں کی موہ پر کالک لگے گی یہ ایکسپریمنٹ یہ پیوگ گاندی جی نے اپنے اس کتاب کی ایک سو بیاسی پیج پر لکھا ہوا ہے کہ آدھی رات کو کس طرح گاندی جی اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دروازے کے باہر کیچتے ہیں اور ان کی پتنی رو کر یہ کہتی ہے کہ میں آدھی رات کو کہا جاؤں میرے ماں باپ بھی یہاں نہیں ہے کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں اور آپ کو تو شرم نہیں ہے مجھے تو کم سے کم شرم ہے اگلا بندو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں بھی گاندی جی کہ مطر گاندی جی کو ایک چکلے پر وحشہ گرہ کے اندر لے جاتے ہیں گاندی جی لکھتے ہیں ایک بار مطر مجھے چکلے میں لے گیا وہاں عورت کے کمرے میں مجھے سکھا پڑھا کر بھیجا مجھے اسے پیسہ آدھی نہیں دینا تھا اس کا حساب پہلے چکا دیا گیا تھا میرے لیے تو گڑھے میں گرنا بھر باقی تھا میں گھر میں تو گھس گیا پر بھگوان جسے اُبارنا چاہتا ہے گرنا چاہتے ہوئے بھی پوتر بنا رہ سکتا ہے یہ گاندی جی کہتے ہیں اس کمرے میں جا کر میں تو اندھا ہی ہو گیا مجھے بولنے کا خوش نہیں رہا لججہ سے ستبد ہو کر میں اس اسطری کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا پر میری بول نہیں نکلی اسطری روشت ہوئی اور مجھے دو چار گالیاں دے کر درواجے کی رہ دکھائی یہ گاندی جی کا پریوگ ہے جو پیز نمبر چوبیس پر لکھا ہوا ہے آگے لکھتے ہیں مجھے اس سمیہ تو جان پڑا کہ میری مردانگی کو بٹا لگا اور جی چاہا کہ دھرتی فٹ جائے تو میں اس میں سما جاؤں یہ گاندی جی نے اپنا پریوگ لکھا ہے اب میں اگلا بندو آپ لوگوں کے سامنے پڑ دیتا ہوں جس میں وہ سکول کے وقت میں انہوں نے کیا سیکھا اس کا پریوگ بتا رہے ہیں اس سمیہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ میں نے گروہ جی کو گالیاں دینا بھر سیکھا اس کے سوائے اور کچھ مجھے یاد نہیں گاندی جی کہہ رہے ہیں جس وقت میں سکول میں گیا اس وقت میں نے اپنے ادھاپک کو کیول اور کیول گالیاں دینی سیکھی اور کیا سیکھا مجھے یاد نہیں ہے اگلا بندو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگلے بندو میں 140 پیج پر گاندی جی اپنے برمچریے کے بارے میں لکھتے ہیں گاندی جی آخر تک برمچریے کے پریوگ کرتے رہے ان کے برمچریے کے پریوگ کی تیکھی آلوچنا بھی ہوئی ان کے ساتھیوں نے بھی آلوچنا کی اور انہوں نے برمچریے کے پریوگ اس طریقے سے کیے کہ جو بھارتی سب بھارتی سنسکرطی کے بلکل اولٹ تھے تو برمچریے کے پریوگ کے لیے 140 پیج پر گاندی جی نے مسلمانوں نے اس دیش میں چلایا تو اس میں ہندووں نے مسلمانوں کو کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں مگر آپ کو گو رکشہ کا وچن دینا چاہیے جو گائے کی رکشہ ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے اگر گائے کو آپ کاٹتے ہو اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ جائز بات نہیں ہے کیونکہ گائے کاٹنے سے ہماری بھاونہ آہت ہوتی ہیں ہمارے شاستروں میں گائے کی مہیمہ گائی گئی ہے بتائی گئی ہے تو اس ہندو کے اس مانگ پر گاندی جی کہتے ہیں کہ اگر ہندو ایسی کوئی اس کارن کہ تم ان کا ساتھ دو خلافت آندولن میں تو گاندی جی کا لکھنا ہے اگر ہندو ایسی کوئی شرط کرے تو انہیں شعبہ نہیں دے گا مسلمان خلافت میں ملنے مدد کے بدلے میں گوود بند کرے تو انہیں بھی شعبہ نہیں دے گا گاندی جی کہنا ہے کہ اگر مسلمان ہندو کی بات ماننے کے لئے تیار ہے تو اس کو شعبہ کتا ہی نہیں دے گا اگر وہ گائے کٹنا بند کر دیتا ہے اس بات کے لئے ہندو ان کا ساتھ دے تو بھی مسلمان کو شعبہ نہیں دیتا منہ مسلمان ہندو کا ساتھ لے مگر گائے کٹنا بند نہیں کریں یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پوری کتاب ایسے ہی پری یوگوں سے بھری ہوئی ہے اب آپ انداز لگا لیجئے کہ آخر اس میں سمجھنے لائے کون سی بات ہے جتنی بات میں بتائی ہیں شاید میں بھی سمجھا ہوں آپ بھی سمجھے ہیں اور پریشاند کہا کہ اس کتاب کو اگر ہم آلوچ ناطم درشتی سے دیکھتے ہیں اگر گاندی جی کی پڑھنے کے بعد آلوچ نا کرتے ہیں میڑی پینے کے آلوچ نا کرتے ہیں گھر سے پیسے چورانے کے آلوچ نا کرتے ہیں اگر گائے کٹنے کی انومتی کے آلوچ نا کرتے ہیں ویش کے پاس جانے کے آلوچ نا کرتے ہیں تو پھر ہماری بدھی کا اسطر اتنا نہیں ہوا ہے کہ ہم گاندی جی کو سمجھ سکیں یہ تھی کتاب اس کتاب کو آپ گھر منگا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنی بدھی جان سکتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ ہم جیسے نو سیکھئے جو پریشاند کشور جی کے پاس بہت سارے چکر لگا رہے ہوں گے مگر یہ سوشل میڈیا کا منچ ہمیں اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنا پکش رکھ سکے ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے دھرندر کو چنوٹی دے سکے اور میں پریشاند کشور جی کی بات کٹنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر گاندھی جی کی آلوچ نہ کرتے ہیں تو ہماری بدھی کا ستر اتنا نہیں ہوا ہے کہ ہم گاندھی جی کو سمجھ سکے میں کہتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کے بعد جو جو آلوچ ناتمک اس کے اندر وشے ہے اس میں آلوچ نہ بنتی ہے اس میں آلوچ نہ کی جانی چاہیے میں یہ کہتا ہوں اور پریشاند کشور جی اگر یہ کہتے ہیں تو ایک تل ناتمک ضرور ہونا چاہیے پھر حاجر ہوں گے کسی نئے مدے کے ساتھ کسی نئے وشہ کے ساتھ تب تک آگیا دیجئے جائے ہند جائے بھارت نمشکار سمجھ دیجئے